اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دروشریف کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی سلامک ویڈیو بروقت مل سکے تو ہم آج دروشریف کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شہد کی مکی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اشارت فرمایا جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اسی وقت شہد کی ایک مکھی بھن بناتی ہوئی آگئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس سالن نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی گار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے وہ کون ہے جو شہد لے آئے کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ مکھی کے پیچھے چل پڑے اور گار سے شہد لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں میں تقسیم کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بھین بناتی ہوئی آگئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہوں نے پھر عرض کیا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی اب کیوں شورٹ کر رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا 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 موسیقا